ناظرین اکرام سلام علیکم نبوت امامت اور آج اسی میں آخری عنوان یا اس کے آخری رکن پہ ہم بیعث کرنے جا رہے ہیں جس میں کہیں قیامت تو ہم قیامت کا کیا معنی لیں یا اس سے ہم کیا سمجھیں قیامت کے اصل معنی ہے دیکھئے قرآن مجید میں قیامت کے کئی معنی ہیں وہ روز آخر جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا دوبارہ ان کا فیصلہ ہوگا قیامت کا ایک معنی ہے معاد معاد یعنی یہ آود سے بنا ہے آود یعنی پلٹنا اور معاد یعنی وہ جگہ جہاں پر ہمیں پلٹ کر جانا ہے اس انوان کے تحت اکثر و بیشتر جو ہم اپنی زبان پر قرآن مجید کی آیت جاری کرتے ہیں اپنی زبان پر بہت مشہور آیت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون اس کے معنی یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف چلے جا رہے ہیں اس آیت میں پروردگار عالم نے ابتدا بھی بتائی ہے اور انتہا بھی بتائی ہے یعنی یہاں توحید کا بھی تذکرہ ہے اِنَّا لِلَّهِ ہم اللہ کی طرف سے ہیں وَإِلَيْهِ رَاجِعُون اور اسی کی طرف جانا ہے ہمیں پلٹ کے یہ یہاں مبدہ کا بھی تذکرہ ہے اور مات کا بھی تذکرہ ہے یعنی ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے اور جہاں جانا ہے وہی روز قیامت ہے قیامت میں ہمارا حشر ہوگا حساب و کتاب ہوگا جیسے کی اس قیامت میں یا جیسے آپ نے بیان کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْلَحِ رَاجِعُون یعنی ایک جگہ سے ہم آئے ہیں مبدہ سے مات کی طرف چاہ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں یہ مسلم حقیقت ہے کہ قیامت ہونی ہے یا موت آنی ہے پھر بھی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھی موت سے ڈر جاتے ہیں یا موت کو یاد کرتے ہوئے ڈرتے ہیں موت سے درنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے میں ایک مثال دے دوں آسان ترین تاکہ بات بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائیں کہ موت سے کون ڈرتا ہے اور کون نہیں ڈرے گا اور ڈر کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان جب اس دنیا میں رہ کے گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کے بعد اس نے توبہ نہیں کی ہے تو اندر سے وہ گناہ اس کا جو نفس لوامہ ہے یعنی نفس کی جو قسم ہے نفس امارہ اسے گناہ پر اکساتا ہے اور جب گناہ کر لیتا ہے تو ایک نفس نفس لوامہ جو اسے ملامت کرتا ہے بار بار کیوں تم نے کیا تو اگر اس نفس لوامہ کی بات سنتا ہے انسان تو پھر دوبارہ توبہ کر لیتا ہے اسے شرمندگی ہوتی ہے پشمانی ہوتی ہے لیکن جب وہ اس نفس لوامہ کی بات نہیں سنتا ہے وہ پھر گناہ کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ گناہ اندر سے پھر اس کو جب بار بار جب اس کا خیال آتا ہے اور جب ایک عرصہ بیٹ جاتا ہے تو پھر دیرے دیرے انسان ڈپریشن کی مندل میں آ جاتا ہے وہ گھبراتا ہے اس کو خوف ہونے لگتا ہے تو ڈپریشن اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے جب انسان اپنے تاریخ ماضی کو دیکھتا ہے اور مستقبل اس کو اپنا اچھا نظر نہیں آتا ہے پیچھے دیکھتا ہے کہ گناہ ہے تو پھر وہ آگے روز قیامت فیصلے کے دن سے ڈرتا ہے کیونکہ پیچھے ہمارا سیاہ ہے تو پھر وہ آگے فیصلے کے دن سے ڈرتا ہے اسی وجہ سے دنیا میں انسان موت سے ڈرتا ہے اور مثال دے دوں ایک میں نے کہ جو بات بچوں کو سمن میں آ جائے کہ ایک ماں باپ ہیں اور انہوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجا ہے مدرسے بھیجا ہے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ دیکھو بچوں جو ہم نے تمہیں لباس پھنایا ہے وہ اگر صاف سترہ رہے گا شام تک تم میں سے بچائے رہو گے گندہ نہیں کرو گے میلہ نہیں کرو گے تو شام کو جب آو گے تو ہم تمہیں انام اکرام دیں گے تو ان دونوں بچوں میں سے ایک بچہ جانے کے بعد ماں باپ کی بات کو بھول جاتا ہے اور اس نے اپنے لباس کو میلہ کر دیا ہے لیکن دوسرا بچہ اس نے ہما وقت اپنے ماں باپ کی بات کا خیال رکھا ہے اور ایک بھی گندگی اپنے یونیفارم پہ لگنے نہیں دی ہے تو اب دونوں بچوں کے گھر واپس آنے کی کیفیت الگ الگ ہوگی ہے نا دونوں کی کیفیت الگ ہوگی اب دونوں سورج کی طرف دیکھ رہے ہیں جس نے اپنے لباس کو میلہ کر دیا ہے وہ سورج کی طرف دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کاش دن اور لمبا ہو جائے شام نہ ہو دن نہ ڈوبے کیوں تاکہ ہمیں گھر نہ جانا پڑے کیونکہ گھر ہم جائیں گے تو ہمیں والدین سے حساب دینا پڑے گا ہمیں ڈاڑ پڑ سکتی ہے لیکن جس بچے نے اپنے ماں باپ کی بات کو ہما وقت یاد رکھا ہے اور اپنے لباس کو صاف سترا رکھا ہے وہ بھی سورج کی طرف دیکھ رہا ہے مگر وہ خوشی خوشی چاہتا ہے کہ کاش سورج جلدی ڈوب جائے دن جلدی ڈھل جائے تاکہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جلدی سے جا کے انام اور اکرام حاصل کر سکیں تو بس یہی کیفیت دنیا میں ہوتی ہے کہ جو انسان ہما وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتا ہے اسے موت کا کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے اسے کوئی خوف نہیں رہتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے اتمنان رہتا ہے کہ موت تو آنی ہے اور وہ جو استراب ہے وہ جو بیچہنی ہے وہ انسان کی وہ اسی گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے اسی لیے وہ موت سے ڈرتا ہے اگر انسان مرنے سے پہلے توبہ کر لے استغفار کر لے اور اپنے پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو پھر اسے موت کا کوئی ڈر نہیں رہے گا اگر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا قیامت یعنی موت کے بعد ایک زندگی جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں جس آپ کتاب ہوگا ایک زندگی عورتہ ہوگی تو ہم اس کو کیسے ڈیفرنشیٹ کریں کیسے اس کو الگ کریں اس سے جو دیگر مذہب کہتے ہیں پنر جنم وغیرہ دوبارہ جنم ہوگا یا ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے دوبارہ ہم جی اٹھیں گے تو یہ پنر جنم سے کیسے الگ ہے جو دوسرے مذہب کہتے ہیں احسن یہ اکثر سرسری طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جیسے دوسرے مذہب یہ کہتے ہیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کا دوسرا جنم ہوتا ہے پھر سے جنم ہوتا ہے اسی کو پنر جنم کہتے ہیں اسے اسلامی اسطلاح میں تناسخ کہتے ہیں پنر جنم کو تناسخ کہتے ہیں تناسخ کے معنی کیا ہے کہ ان کا جو عقیدہ ہے جو دوسری ایڈیولوجی ہے وہ یہی ہے کہ ایک انسان اس دنیا میں مرا اور پھر دوبارہ وہ جنم لے گا کسی دوسری صورت میں ٹھیک ہے پھر دوبارہ جب مرے گا تو پھر وہ تیسرا جنم لے گا کسی دوسری صورت میں یہی ہے نا عقیدہ تناسخ پنر جنم کا عقیدہ یعنی اور اس کا جو دوبارہ جنم ہوتا ہے وہ منحصر ہوتا ہے پہلے جنم پہ ٹھیک ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جنم میں انسان نے جو عمل کیا ہے اسی کے مطابق اسے دوسرا جنم دیا جائے گا یعنی اگر پہلے جنم میں اس نے خراب عمل کیا ہے تو دوسری جنم میں اسے کسی خراب جانور کی شکل میں پیدا کر دیا جائے گا اور اگر پہلے جنم میں اس نے اچھا عمل کیا ہے تو اسے دوسری جنم میں اچھی شکل میں پیدا کیا جائے گا اچھی صورت ہوگی اس کی اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہ آوہ گمن ہمارا جو عقیدہ ہے اور یہ جو پنر جنم کا عقیدہ ہے اس میں فرق ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پنر جنم کا عقیدہ بہت سے علماء نے اس کا ایک سوال کے جواب میں اس عقیدے کو رد کیا ہے ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ جو دوسرا جنم مل رہا ہے وہ کس پر منحصر ہے پہلے جنم پہ تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آوہ گمن چلتا رہے گا اور دوسرا جنم تیسرا جنم ہر جنم آنے والا جنم پہلے جنم پر منحصر ہے تو پھر یہ بتائیے کہ جو پہلا جنم دیا گیا ہے وہ کس عمل کی بنیاد پر دیا گیا ہے اگر پہلی بار کسی کو اچھی شکل میں پیدا کیا گیا ایک اچھے انسان کی صورت میں پیدا کیا گیا تو یہ جنم کس عمل کی بنیاد پر ہے یا اگر پہلی بار کسی کو جانور کی شکل میں پیدا کیا گیا تو پھر یہ سزا اسے کس عمل کی بنیاد پر مل رہی ہے اس کے معنی عقید تناسو باطل ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں جو عقیدہ ہیں دوبارہ جی اٹھنے کا وہ مختلف ہیں دیکھیں ہمارے یہاں نفس ایک ہے پروردگارِ عالم نے ایک بار انسان کو پیدا کر دیا مثال کی طور پر ماں کے شکم میں بچہ آیا اس کی روح اس میں پیدا ہوئی اس کے بعد وہ اس دنیا میں آیا اب اس دنیا میں رہنے کے بعد اسے موت آئی اور وہ آخرت میں پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر روز قیامت اسے اٹھایا جائے گا تو یہ جو سلسلہ ہے نفس ایک ہے صرف عالم میں تبدیلی ہو رہی ہے آرہی فرق واضح ہوا یہاں ایک ہے صرف عالم میں تبدیلی ہو رہی ہے مگر وہاں عالم ایک ہے وہ اسی عالم میں آوہ گمن ہوتا رہتا ہے ہے نا لیکن ہمارے یہاں نفس ایک ہے عالم میں تبدیلی ہو رہی ہے اور ایک بار پیدا ہونے کے بعد میں بات یہاں اس بات کو یاد کر لینے کی ہے ناظرین کے لئے بھی ہم سب کے لئے کہ پروردگار عالم نے ہمیں جب ایک بار پیدا کر دیا ہے تو پھر ہمیشہ کے لئے پیدا کیا ہے ہمیشہ باقی رہنے کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے کہ آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں جہان جنت کا تذکرہ ہے جہنم کا تذکرہ ہے ہم فیہا خالدون کے معنی کیا ہے جب فیصلہ ہو جائے گا تو ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا وہ ہم فیہا خالدون کے معنی یہی ہے کہ اب دوبارہ موت نہیں آنے والی ہے ایک بار جب اسے زندگی دے دی پروردگار عالم نے اس لئے یہ جملہ یاد کرنے کا ہے کہ ہمارا وجود عزلی تو نہیں ہے مگر عبدی ہے ہمارا وجود ہمیشہ سے تو نہیں ہے مگر ہمیشہ باقی رہنے کے لئے پیدا کیا گیا ہے اس ذات پروردگار عالم نے اور روز قیامت ہمارا جب فیصلہ ہو جائے گا تو اس کے بعد چاہے وہ جہنم میں انسان جائے خدا نہ خواستہ ہمیشہ رہے گا اور جنت میں بھی جائے گا تو پھر وہ ہم فیہ خالدون ہمیشہ رہے گا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قیامت کی ضرورت کیوں پڑ گئی آخر یعنی کیوں ضروری تھا کہ قیامت آئے دیکھیں یہ پروردگار عالم کی عدالت کا تقاضہ ہے کہ ایک روز آخر ہونا چاہیے کہ جس دن اس کی عدالت کی تمام تقاضے پورے ہو جائے اس لئے کہ اس دنیا میں سب کا فیصلہ ممکن نہیں ہو پاتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس دنیا میں کہ کوئی ظلم کر رہا ہے اور وہ ظلم کیے جا رہا ہے اور جس پر ظلم کیا جا رہا ہے وہ آواز نہیں اٹھا پاتا اسے حق نہیں مل پاتا ہے اسے اپنا حق نہیں مل پاتا ہے اسے جزا نہیں مل پاتی ہے لیکن ایک ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے یا کسی کا حق مال لیا ہے کسی نے تو حق جس کا مارا ہے وہ مظلوم ہو جاتا ہے تو یہ تمام تر جو یہاں پر روابط ہیں جو معاملات ہیں اس کا مکمل طور پر یہاں فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر کب فیصلہ ہوگا اس کے معنی اس ذات پروردگار کی عدالت کا تقاضہ ہے کہ ایک روز آخر ہونا چاہیے جس دن اس کی عدالت کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں اور اس کی رحمت کا تقاضہ ہے کہ ایک روز آخر ہونا چاہیے جس دن اس کی رحمت کے تمام تقاضے پورے ہو جائیں یہ جسٹس آف گارڈ کا تقاضہ ہے آخر میں ایک سوال اور آپ سے کہ آخر جب ہم کو وہیں پلٹ کے جانا تھا یعنی مہاد وہی ہے اور ہم آئے بھی وہی سے تھے اور جانا بھی ہمیں وہی ہیں جیسا کہ عام ہے یہ کہاوت کی وہی سے آیا انسان اور وہی جائے گا تو پھر اس دنیا کو کیوں بنایا گیا یعنی دنیا کو کیوں یہ فرش بچھایا گیا کہ یہاں پہ انسان آئے جب وہی واپس جانا ہے شہی یہ بہت اچھا سوال ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارا وقت کم ہوتا ہے بس میں دو جملوں میں اس کا انجواب دے کے بات ختم کر دوں کہ یہ جو عالم مادہ ہے یہ فیزیکل ورڈ پروردگار عالم نے اس عالم مادہ کو صرف انسان کی تکامل کے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کے مثال کے طور پر بہت آسان سی بات میں کہہ دوں کہ یہ ایک پلٹ فارم ہے کہ یہاں پر بس کچھ ضرورت کی چیزیں لے لینی ہے روز آخرت کے لیے یہاں رہنا نہیں ہے اور اسی لیے اس دنیا کو بنایا ہے کہ یہاں سے چیزیں لینی ہے یہاں تمام معاملات اپنے ادا کرنے ہیں یہاں عمل کرنا ہے اور حساب ہمیں کہیں اور دینا ہے تو یہ جو دنیا ہے یہ اس انسان کی روح کے لیے اس کی روح کے پرفیکشن کے لیے ہے کہ انسان صرف اور صرف بقدر ضرورت یہاں سے اپنا توشہ آخرت لے لے اور اس کل کے لیے جیسا کہ امام علی علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی اللہ محمد وعالم عمد فرماتے ہیں کہ کہ آج کا دن عمل کا ہے حساب کا نہیں ہے آج کا حساب تو نہیں لیا جا رہا ہے آج عمل کے لیے انسان آزاد ہے آج کا دن عمل کا ہے حساب کا نہیں اور کل کا دن حساب کا ہوگا عمل کا نہیں کل کے دن عمل کی گنجائش نہیں ہوگی کل کا دن حساب کا دن ہوگا اور یہ دنیا فقط اسی آخرت کے تیاری کے لیے پروردگار عالم نے اس دنیا کو پیدا کیا تاکہ انسان اپنی روح اپنی جان کے تکامل اپنی جان کا تکامل اور یہاں پرفیکشن کر سکے اور بس آخری میں بات یہ کہنا چاہوں گا کہ روز قیامت سے پہلے بلکہ موت سے پہلے انسان اس دنیا میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لے اس لیے کہ کل کا دن روز قیامت کا ایک نام کل بھی ہے غدن اس لیے کہ کل کا دن توبہ کا موقع نہیں ہوگا کل کا دن حساب کا ہوگا اور اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی سانسوں کو رکنے سے پہلے انسان اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لے اس لیے تاکہ ہمیں اس روز قیامات پروردگار عالم کے سامنے ہم ایک نورانی چہرے کے ساتھ محشور ہو سکے آمین ہم آپ کا شکریہ دعا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے اچھے سے موضوع اقائب کو سمجھایا ہمیں کہ ہم اسے استفادہ کر سکے ناظرین ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ یہ گفتگو آپ کے لئے بھی مفید رہی ہوگی ہم پھر آزر ہوں گے ایک نئے انوان کے ساتھ کچھ نئے سوالات کے ساتھ تک تک کے لئے خدا حافظ